ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں جو ساتی نسل ہیں عزت علی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے مزار اخدص ہے اس کے ساتھ یہ قدیم قبرستان ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پندرہ سو سال سے زائد عرصہ کا قبرستان ہے اور یہاں بہت قدیم قبریں ہیں میں آئے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو قبرستان میں ایک آپ کو قبرستان جب بھی جائیں ایک عمل بتاؤں گا وہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اہل قبرستان کی اللہ مغفرت بھی فرمائے گا اور آپ کو ان کی شفاعت کا ذریعہ بھی بنائے گا اب یہ قبرستان میں آپ کو ایک خاص خصوصیت پہلے بتا دوں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ قبریں مختلف قسم کی ہیں اور ان کے آپ دیکھیں قطبے لگے ہوئے ہیں کوئی نام نہیں لکھا ہوا صرف علامت ہے کہ یہ قبریں جو ہیں لیکن اس میں میں آپ کو ایک نشانی بڑی اہم بتاتا ہوں آپ بڑی جو ہے آپ کو خاص اس کی جو ہے نالج بھی لے گا یہ اب آپ دیکھئے کہ یہ قبر مبارک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ قبر ہے اب یہ جس کے تین ہیں نا ایک دو تین یہ تین جس میں ہیں یہ عورت کی قبر ہے عورت کی قبر کی نشانی ہے یہ اور جس میں یہ دیکھئے یہ تین دونے طرف تین ہیں اور جس میں یہ دو ہیں صرف اس طرح کے اس طرح کے ہیں اور آمنے سامنے دو تو یہ مرد کی قبر ہے اور جس میں یہ اکیلا آپ کو نظر آئے گا تو وہ بچے کی قبر ہے یہ اس قبرستان میں انہوں نے خصوصیت ایک رکھی ہے علامت رکھی ہے کہ جس میں تین ہوں گے قطبے وہ جو ہے قبر ہوگی عورت کی اور جس میں دو ہوں گے وہ مرد کی اور جس میں ایک ہوگا وہ بچے کی اب یہ قدیم قبرستان ہے اور اس میں آپ دیکھیں چاروں طرف یہ پھیلا ہوا ہے اور یہ اس طرح جو ہے اتنا قدیم ہے یہ یہ آپ آگے میں دکھاتا ہوں اس پہ یہاں پر ایک قطبہ لگا ہوا ہے اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کوئی سن شاید لکھا ہو آپ کو پتا چل جائے گا یہ سن اس کا واضح نہیں ہے تو وہ نئی قبر ہے یہ یہ نئی قبر ہے لیکن یہ پرانی قبریں ہیں ان میں ساروں کے قطبے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب قبرستان میں آپ جب بھی آئیں قبرستان میں آپ جب بھی آئیں اور آپ قبرستان میں داخل ہوں تو آپ ایک کام کریں کہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے سورہ تقاسر یہ آپ نے سورہ تقاسر ایک بار پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے گناہوں کی دلدل آپ کے دل سے دنیا کی محبت گناہوں کی محبت اور دنیا کے ہمیشہ پیچھے پڑھنے کی محبت نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو آخرت کا ذوق عطا فرمائے گا اہل قبرستان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے گا اور آپ کی بھی شفاعت ان کے ذریعے اللہ کا ایک مقام پیدا کر دے گا تو آپ سورہ تقاسر قبرستان میں ایک بار لازمی پڑھیں اور یہ ایسے قدیم قبرستان ان میں آپ دیکھئے یہ پورا پھیلا ہوا ہے دور تک قبرستان ہے وہ آپ دور تک دیکھئے یہ قبرستان ہے اور یہاں پر جو ہے پہاڑوں کے اندر ہے اس طرف پہاڑ کے پیچھے آپ دیکھئے یہ مقبرہ ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ کا اور اس پہاڑ کی پیچھے سمندر ہے اور یہاں پر یہ لوگ کیسے اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے آج بھی یہاں دور دور تک گھر آپ کو نظر نہیں آتے سہرا ہے پہاڑ ہیں لیکن یہ اللہ کے نبی کے اہل بیت اسلام کی تبلیغ کے لیے یہاں پہنچے اور انہوں نے کہاں کہاں تک اسلام پہنچایا آج مسلمان صرف نماز پڑھ کر ہی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے کلمے کا پیغام پوری دنیا میں لے کے جانا یہ ہماری سمداری ہے جو لوگ قبروں میں چڑے گئے جنہوں نے دین کے کام کی وہ کامیاب ہیں اور جو صرف پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور دین ان کو پسے پش ڈالے ہوئے ہیں وہ ناکام ہیں اللہ ہمیں کامیاب بنائے یہ وہ جگہ ہے جہاں آنے والا کبھی واپس نہیں جاتا یہ اصل بستی ہے اور جو ہمارے گھر ہیں عالی شان وہاں بنا کر بھی بندہ واپس چلا جاتا ہے اللہ سمجھ کی توفیق دے وآخر دعوانا اللہ حمدللہ رب اللہ